محبوبِ الٰہی سلطان المشایخ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فوائد الفواز شریف میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیرو مرشد یا زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پہلی نصیحت اور پہلا سبق یہ دیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو خوش رکھنے اور جن لوگوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کو رازی کرنے میں کوئی کوتاہی مت کرنا حضرت بابا فرید نے یہ بھی فرمایا کہ حسن اخلاق کا عالی میار یہ ہے کہ بندہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں اچھا برطاؤ کرے دوستوں کے ساتھ تو سبھی اچھا برطاؤ کرتے ہیں مگر دشمنوں کے ساتھ جو اچھا برطاؤ کرے اس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے اور وہ شخص بہت اخلاق ہوتا ہے بات یہی تک محدود نہیں ہے ہمارے صوفیہ نے صرف نصیحتیں نہیں ارشاد فرمائی ہیں بلکہ ان کی زندگی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اگر ہم بابا فرید کے اس قول کی بات کریں تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں بھی انصاف سے کام لو یعنی دشمنی میں بھی اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ نائنصافی ہو جائے اے دولو انصاف کرو کیونکہ انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے تو یہ بات حضرت بابا فرید کی قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ان آیتوں کی تفسیر دکھائی دیتی ہے حضرت محبوب الہی سلطان المشاہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں ایک شخص کو لوگوں نے ہتیار سمیت اس کو پکڑ لیا کیونکہ صوفیہ کے جہاں بہت سارے دوست رہتے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہیں ان صوفیہ سے دشمنی رکھنے والے ان سے عداوت رکھنے والے ان سے حسد کرنے والے ان سے نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو موقع موقع سے ان کی جان لینے کی کوششیں کرتے ہیں تو حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی جان لینے کی بھی اس زمانے کے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ علاؤ الدین خلجی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ محبوب الہی کا بہت بڑا دشمن تھا اسی طرح سے کچھ لوگ نفرت کرتے تھے محبوب الہی کی شہرت کی وجہ سے ان کی عظمت اور عزت کی وجہ سے لیکن آپ دیکھئے کہ جب ایک شخص کو محبوب الہی کی خانقہ میں ہتھیار سمیت پکڑ لیا گیا اور جب اس شخص کو خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس میں پیش کیا گیا تو محبوب الہی نے کیا عمل کیا حضرت محبوب الہی کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس میں ہتھیار ہے مارنے کے ارادے سے آیا ہے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ایسا حکم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جان لے لی جائے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اس کو سزائیں دی جائیں اگر یہی چیزیں ہم بادشاہوں کے یہاں دیکھیں تو بادشاہوں کو اگر یہ بھنک بھی لگ جائے کہ فلان شخص کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو وہ اس کو دیواروں میں چنوا دیتے تھے وہ اس کو ترہ ترہ کی سزائیں دیتے تھے لیکن دیکھئے کہ روحانیت کے جو شہنشاہ ہوتے ہیں ان کا دل کیسے قبرستان بنا ہوتا ہے اور وہ کیسے نفرت کرنے والوں کو بھی محبت سے جیت لیتے ہیں تو محبوب الہی کی خانکاہ میں جب وہ شخص ہتیار سمیت پکڑا گیا اس کو جب خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا تو محبوب الہی کے سامنے وہ کام پر رہا تو محبوب الہی نے اس کو تسلی دی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادموں کو حکم فرمایا کہ اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اس کو درہم و دینار دیے جائیں کیونکہ یہ ضرورت مند ہے ضرورت کے ہی ارادے سے یہاں پہ آیا تھا تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور حضرت محبوب الہی نے جب اس کی ضرورت کو پورا کیا تو وہ شخص دشمنی لے کر کے آیا تھا لیکن جب وہاں سے اٹھا تو حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ کا عقیدت مند بن کر کے اٹھا تو یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں دشمنوں کو مارنے سے زیادہ دشمنوں کو جیتنے کی کوشش کرنا چاہیے خاص طور سے پورے ملک کا جو ایک نیریشن ہے جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول میں ہمیں نظامی سوچ نظامی اخلاق فریدی کردار کو مزید بڑھاوہ دینے کی ضرورت ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ہمارے بزرگوں کی انسانیت پر مبنی جو تعلیمات ہیں دشمنیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کا جو کردار اور رویہ ہے ہمیں اس رویہ کو اپنانے کی ضرورت بھی ہے اور اسی رویہ کو اپنے جوانوں اپنی نسلوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر برداشت پیدا ہو سبر پیدا ہو اور اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خوش اخلاقی نرمی اور محبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو یقین جانیے کہ جس دن ہم صوفیانہ روش کے مسافر ہو گئے اس دن یہ دشمنیاں اور اس دن یہ نفرتیں تمام کی تمام ہار جائیں گے اور پھر محبت جیت جائے گی